جب آپ کسی شہر میں ہوتے ہیں اور اس شہر کو نزدیک سے جاننا ہو تو آپ اس شہر کے مکھ مندروں میں جائیں مندر صرف آستھا کا ہی کیندر نہیں ہوتی مندر شہر کی سنرچنہ سے لے کر شہر کے وکاس کی پوری کہانی گرتا ہے ہم بھی جائپور میں تھے اور ہمیں جانکاری ملی منکی ٹیمپل کی ہم نے بھی اپنی کار کا اسٹیرین کھوما لیا اور راستے کو چھانتے ہوئے پہنچ گئے مندر مندر پہنچتے ہی دھیر سے پہلے ہمارا سامنا ہو پھر پتا چلا کی آج کا دن خاص ہے اس مندر کے لیے باہر کے نظارے کو دیکھ ہمارے قدم اس مندر کی اور خود بڑھ گئے یہ جاننے کے لیے کی آخر جو خاص ہے یہ مندر ہم جائپور سے دو کلومیٹر دور گالب رشی کے آسرم میں آئے ہیں میں یہاں پر ایک بورڈ لگا ہوگا ہے جس کو دیکھ کے میں آپ کو بتا دوں کہ گالب رشی کون ہے سایت بہت ہی کم لوگوں کو پتا ہوگا اس جگہ کا کاتک ماس میں بہت مہت ہوئے ستیوک کے رشی گالب کی تپستری یا گلوہ آسرم ہے جہاں انہوں نے ساٹھ ہجار برس تک تپسیا گئی گلوہ آسرم مہت پوری کے انسار کارتک پوریمہ کو برحمہ بشنو مہیس جو سناتن دھرم کے آدھی دے بھی یہاں آتے ہیں اس لئے اس پر پر اصنان کرنے کا کروڑوں گناہ فل ملتا ہے تینوں دھام اور ساتوں پوری کی یادتہ یہاں اصنان کے بینا ادھوری ہے ایسا پرچلیت ہے ایسا اس بورڈ میں لکھا ہوا ہے دیکھیں اس میں دو چیزیں بہت مہت پوری ہیں ایک تو ساٹھ ہزار سالوں تک انہوں نے تپسیا کی اور ایسا بھی کہا جاتا ہے کہ یہ یہاں سے اصنان کرنے کے لیے ہری دوار جاتے تھے ہر دن جب وہ روز ہری دوار جاتے تھے تو وہاں گنگا پرکٹ ہوئی اور انہوں نے کہا کہ آپ اتنا دور نہ آئے اپنی تپسیا کے بل پر تو وہ یہی پر پرکٹ ہوئی ہیں سروبر کے طور پر اور اس سروبر میں کارتک پوریمہ کے دن اصنان کا بسیش مہت پر ہے اس بورڈ میں اور بھی کئی ساری جانکاریاں دی گئی ہیں اس ماندیر کی اور بھی بہت ساری بسیشتہ ہے جو میں آگے آپ کو بتاؤں گا اس ماندیر کی ایک خاص بات یہاں کی مورتی ہے جو میں آگے آپ کو جب لے چلوں گا تو اس مورتی کو دیکھ کر آپ پہلے جج کیجئے کہ اس مورتی میں آپ کو کیا دیکھتا ہے بھگوان کرشن دیکھتے ہیں یا بھگوان رام دیکھتے ہیں پورے بھارت میں ہی اپنے طرح کا عدوت یہ مورتی ہے تو ہم آپ کو لے کے چڑھتے ہیں مورتی کے درشن کے لیے بشنو کے دو اپتار بہت ہی خاص مائنے رکھتے ہیں ہندو دھر میں شری رام اور شری کرشن یا مورتی شری رام اور شری کرشن دونوں کا سماوے سے یہ شری رام گوپال جی ہے یا بھارت میں اکلوتا ایسی مندر ہے جہاں پر بھگوان شری رام اور بھگوان شری کرشن دونوں ایک روپ میں موجود ہیں یہ براچین اسطان ہے یہاں مہرسی گالاگوری شیر نے ساٹھ ہزار پرستر تپششہ کی ہے اور تپششہ کے پرتاب سے برہما نسٹو مہیشتین کو پرسن نے کیا ہے اور اس دارہ کو ایسا پرمان ہے کہ گنگا جی سے پرکٹ کیا ہے ایسا ساسٹروک پرمان ہے کہ وہ اپنے یوگبل سے روجانہ گنگاستان کرنے جاتے تھے اور وہاں سے کمنڈل میں جللاکے ہی ہیں اگنے میں یہ جنگا جل کا حوان کرتے تھے اس کے پسیات کریپ ساڑھے پانچ سو سال سمیہ سمیہ پر جو ہے اس کا مطلب جو ہے اتھان اور پتن جو رہا ہوتا گیا ہے تو ساڑھے پانچ سو سال پہلے رشن داز پہری نام کے ایک سلسنٹ ہوئے ہیں انہوں نے اس گلتا گاڑی کی ستاپنا کیے اور اسی پرمپرہ کت راجہ مہاروزوں کو اپنا چمدکار دکھا کے اور یہ ہے کہ ناو سے ان کو اپنے سسٹھے بنا کے یہ ساتھ کند ہیں دو باؤڑی ہیں نو کوئے ہیں دو باندھ ہیں یہ اس اس پان کی مصلاح وشیشتہ ہے کہ کراچین تم جائے کہنا سے اکھنڈ دھارا یہ گاؤ مک سے باروماسیاں چل دی رہتی ہے کم جاڑا ہوتا ہے چلتا ہے باروماسیاں بھگوان رام گوپال جی کی موپرتیمہ ہے ایسا بتاتے ہیں کہ تلوچی داز جی جب برندابند گئے تھے تو نابا جی جو بھکت مال کے رچیات آتے وہ ہمارے انگلتا گادی کے جو ہے کہنا سے پہے سسٹھے تھے اور وہ دونوں میتر تھے اس کاران سے تلوچی داز جی اور وہ جو ہے کہنا سے نابا جی مہاراج برندابن گئے تو نابا جی نے تو جو ہے کہنا سے بھگوان باں کے بیاری کو ڈندوٹ کیا پر تلوچی داز جی نے نہیں کیا تو انہوں نے کہا مہاراج آپ نے ایسا کیوں کیا انہوں نے کہا کہ اگر اس بھگوان میں کو شکتی ہے تو مجھے رام گوپ کے درشن دیں تو میں ان کو ڈندوٹ کرنے کو تیار ہوں تو انہوں نے انتوان سلوک کہا ہے کہ کار کہوچھا بھی آپ کی بھلے براجی ہونا اور تلسی مستق جب نہے دنو سمانے لوہا تو کت مرلی کت چندرکا کت کپیان کو سار اور اپنے جن کے کارانے کرشن بھے رکھنا یہ بھگوان جو ہے کہنا سے تلسی داز جی کو رکھنا جی کے روپ کے اندر وہاں کی بیاری اندرشن دیئے ہیں تب سے ان کا نام رام گوپال جی پڑ گیا ہے اور بڑی بھی چتر پرتیما ہے آدھا آنگے تو جو ہے وگوان ٹرشن کا ہے اور مخارویندو وگوان رام کا ہے اب جب کبھی جائپور آئے تو جائپور سے دو کلومیٹر دور اس مندر میں جرور ہے سری کرشن اور رام کی عدبھت چھٹا آپ کو دیکھنے کو ملے گی موسیقی 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 موسیقی